السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتن سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی کرارہ لچے دار ہمارا یہ آلو کا پراتھا ماشاءاللہ بہت آسان ریسیپی کھانے میں بہت ہی مزیدار آپ اسے خواہ سکتے ہیں ماشاءاللہ دہی کے ساتھ کیری کی یہ ہم نے لونجی بنا کر رکھی ہے اس کے ساتھ بہت مزیدار ٹیسٹی ہمارا یہ لچے دار آلو کا پراتھا چلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں ہم نے چار پانچ روٹی کا ہاپ ٹی سپون نمک ڈال لیں گے اویل لیں گے ہم پانچ تیول سپون کے برابر خستہ اور قرارہ بنانے کے لئے پہلے خوشک ملا لیں گے اویل اور نمک کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا تھا پانی ڈال کر سخت سا آٹا گوند دیں گے نورمل آٹے سے تھوڑا سخت آٹا ہم نے گوند لیا ہے اب ہم رہ دیں گے رائز ہونے کے لئے ڈھک کر دس سے پندرہ مل تک ایک پاؤ ہم نے آلو لیے ہیں ڈبال کر تھنڈے کر لیے تھے میں نے یہ اب ہم نے قدو کش کر لیں گے بلکل بارک آلو کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے ماشاءاللہ اب ہم لیں گے کچھ پیسے ہوئے مسالے کچھ ہرے مسالے کچھ سابد مسالے نمک لے لیں گے سب سے پہلے ہاپٹی سپون اٹھا ہوا دھنیا ہاپٹی سپون زیرہ لے لیں گے ہم ہاپٹی سپون ہلدی ہاپٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچ ہاپٹی سپون یہ پیسے ہوئے مسالے گول مرچ ہم نے لی ہے انہیں بارک بارک کاٹ کر کینچی کی مدد سے ترہا سے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے ہم یہ دیخنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور موہ میں جب آئیں گی جب بھی بہت اچھا پیست لیں گی بہت اچھا ذائق آئے گا تین چار یہ ہم کار لیں گی گول ہیچ دو ہری میٹ لی ہے مینے انہیں بھی بلکل بارک کاٹلوں گی اس طرح سے ہری پیاز کی صرف ہم پتیاں لیں گے پیاز نہیں لیں گے پیاز لیں گے تو وہ پراتھا اس میں ٹوپنے کا خطرہ ہے ان پتیوں کو بھی ہم اس طرح سے بارک چوٹ کر لیں گے اسے کلر بھی اچھا ہو جائے گا ان سے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا دھنیے کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے بارک بارک سارے مسالے ڈالیے ہم نے اب ہم چمچے کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزے مزے کے مسالے ہم نے اس میں بہت ہی مزے دار ٹیسٹی بنے گا ہمارا یہ آلو کا پراتھا آلو کو ہم نے اُبال کر چھیل کر رکھ دیا تھا خوشک ہونے کے لئے جب بھی آپ آلو کا پراتھا وغیرہ بنائیں تو انہیں ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا کریں اندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی پراتھا وغیرہ نرم نہیں بنتا آٹے کو ہم نے رکھ دیا تھا رائز ہونے کے لئے دس سے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پیڑا کر لیں گے نورمل پیڑا جتنا ہم کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا موٹا کریں گے خوشک آٹا لگا لیں گے پیڑا ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس طرح کی لمبی سی سائز میں روٹی بڑھا لیں گے خوشک آٹا لگا لگا کر تاکہ آٹا ہمارا نرم نہ ہو اس طرح سے ہم روٹی ہم نے بیل لی ہے اب ہم اس طرح سے پتلی پتلی سی لیئر آلو کے بچھا لیں گے پوری روٹی پہ آلووں کو ہم نے اچھی طرح سے بچھا لیا ہے اب ہم تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر لیں گے تاکہ یہ پراتھا ہمارا نرم نہ پڑے اس کی لیئر اچھی طرح سے بل جو ہم دیں گے وہ اچھے سے بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس طرح سے سب سے پہلے والا کنارہ اندر کی سائیڈ فونڈ کر دیں گے اب اس کو اس طرح سے ان کے اوپر رکھتے جائیں گے سب سے پہلے والا کنارہ میں ڈسٹ کر لیں گے بھرے سب جو ہم نے بل دیئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آتے چلے جائیں گے سارے بل ہمارے پورے ہو چکے ہیں ہلکا سا ہم انہیں دبا لیں گے اب اس طرح سے کھڑا کر لیں گے پراتھے کو اس طرح سے ہلکا ہلکا سا دبا لیں گے سیدھا کر کے تھوڑا سا آگے کریں گے اس طرح سے اندر کی سائیڈ فول کرتے جائیں گے اسے ہلکا سا دبا دیں گے اس طرح آخری والا جو اس کا سیرہ ہے وہ اوپر رکھ لیں گے ماشاء اللہ فولڈ ہو چکا ہے ہمارا پراتھا ایک اور ہم نے کر کے رکھا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ دو ہمارے لچھے دار آلو کے پراتھے بن چکے ہیں اب ہمیں پھرائے کر لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دوسری طرف بھی ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے ماشاء اللہ پین چھوڑ دیا ہے ہمارے پراتھے نے اب ہم پلٹ لیں گے ماشاء اللہ ایک طرف سے سیکھ چکا ہے ہمارا یہ پراتھا دوسری طرف سے بھی اسی طرح سیکھ لیں گے ہم لو پلیم پہ سیکھ لیں گے ماشاء اللہ دوسری طرف سے بھی ہمارا یہ آلو کا پراتھا مزے دار سا لچھے دار بن کر تیار ہو چکا ہے سیکھ چکا ہے اب ہم اسے اتار لیں گے بسم اللہ اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظر ماشاء اللہ بہت مزے دار لچھے دار ہمارا یہ آلو کا مزے مزے کا پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے بہت سارے لچھوں کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں دہی کے ساتھ کیری کی لونجی کے ساتھ بہت مزے دار ٹیسٹی ہمارا یہ پراتھا بلکل آسان ریسیپی ماشاء اللہ آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے آلو گا لچھے دار پراتھے کی ریسیپی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ